یہ شہر شنکواکار پہاڑی کے پیر پرستیت ہے جس سے چار منڈا ٹیکریہ دیوی چامنڈا کے پہاڑی کے روپ میں جانا جاتا ہے جو سامانیہ ستر سے اوپر تین سو فیٹ اوپر بڑھ جاتا ہے شہر پہاڑی سے اپنا نام پرابط کرتا ہے جو اس مندر کے کاردے وسیع دیوی نواز کے نام سے جانا جاتا تھا چامنڈا پہاڑی پتھر کی ایک وستر تڑان سے بڑھتے ہیں ہیں شکھر پر ایک گفہ کی چٹانی دیوار میں دیوی کی کٹھوٹی کی ایک چھوی ہے مکھے روپ سے دیوی کے دو تیرتھ ہیں جنہیں چھوٹی ماں چامنڈا مادا اور انیربتی مادا تلجہ بھوانی مادا کہا جاتا ہے دیواز بھارت کے مدیہ پردیش کا ایک شہر ہے یہ ان دور سے لگ بھگ 35 کلومیٹر اتر میں استھت ہے یہاں کی مادا کی ٹیکری پر ماں درگا کا ایک پرسد مندر ہے جس کے درشن کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں دیواز ایک اور دیوک ایک نگر ہے لوگ مانیتا ہے کہ یہاں دیوی ماں کے دو سوروپ اپنی جاگرے توستہ میں ہیں ان دونوں سب روپوں کو چھوٹی ماں اور بڑی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے بڑی ماں کو تلجہ بھوانی اور چھوٹی ماں کو چار منٹا دیوی کا سوروپ مانا گیا ہے یہاں کے پجاری بتاتے ہیں کہ بڑی ماں اور چھوٹی ماں کے مدھی بہن کا رشتہ تھا ایک بار دونوں میں کسی بات پر ویوات ہو گیا ویوات سے ایک شب دونوں ہی ماتائیں اپنا ستھان چھوڑ کر جانے لگیں بڑی ماں پاتل میں سمانے لگیں اور چھوٹی ماں اپنے ستھان سے اٹھ کھڑی ہو گئیں اور ٹیکری چھوڑ کر جانے لگیں ماتاؤں کوکوپت دیکھ ماتاؤں کے ساتھ ہی مانا جاتا ہے کہ بھجرنپلی ماتا کا دوچ لے کر آگے اور بھیرو بابا مانگ کا کوجبان دونوں ماتاؤں کے پیچھے جلدے ہیں ہنومان جی اور بھیرو بابا نے ان سے کروڑ شانت کر رکھنے کی ویندی کی اس سمائے تک بڑی ماں کا آدھا دھڑپاتال میں سما چکا تھا وے ویسی ہی ستھتی میں ٹیکری میں رک گئیں وہیں چھوٹی ماں ٹیکری سے نیچے اتر رہی تھی وے مارگاور رتھ ہونے سے اور بھی کوپت ہو گئیں اور جس عوستہ میں نیچے اتر رہیں اسی عوستہ میں ٹیکری پر رک گئیں اس طرح آج بھی ماتاؤں اپنے انہی سا روپوں میں ویراج مان ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ماتاؤں کی یہ مورتیاں سویم بھو ہیں اور اجاگرد سو روپ میں ہیں سچے من سے یہاں جو بھی منت مانگی جاتی ہے ہمیشہ پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی دیواز کے سمبند میں ایک اور لوگ مانیتہ یہ ہے کہ یہاں پہلا ایسا شہر ہے جہاں دو ونچ راج کرتے تھے پہلا ہولکر راج ونچ اور دوسرا پتوار راج ونچ بڑی ماں تلجہ بھوانی دیوی ہولکر ونچ کی کل دیوی ہیں اور چھوٹی ماں شاموندہ دیوی پتوار ونچ کی کل دیوی ٹیکری میں درشن کرنے والے شرہالو بڑی اور چھوٹی ماں کے ساتھ ساتھ پھر او بابا کے درشنو نیوارے مانتے ہیں نوراتر کی دن یہاں دن رات لوگوں کا تانتہ لگا رہتا ہے ان دنوں یہاں ماتا کی وشیش پوجہ آرچنا کی جاتی ہے ٹیکری کی تلہٹی پر موجود شیلنات ہونی گورک نات سمپردائے کے سنت شیلنات مہاراج کے اینویائیوں کے لیے شردھے ستھان ہے پنوار چھتری اوام میٹھا طالب میٹھا طلاب کے پاس موجود پنوار چھتریہ اتحاس میں دیواز نگر میں مراتھا سامراجی کی اپس تھتی درشاتی ہے نارائن یوگیندر شریق سو آٹھ شیلی نت مہارج ایک عودیوگی کشتر کے روپ میں جانے سے پہلے دیواز شبت کا ارت یہ پوترستان ہے جہاں دویاب یکتتووں نے اپنے وکرنوں کو اجاگر کیا شیلنات مہاراج دویاب رکاش کے مسکراتے میں سے ایک ہیں وہاں جائپور پریوار کی شاہی پریوار کے تھے لیکن جیون کی بہت ہی پرارم بھکا وسطہ میں سانسارک بھوتک معاملوں میں تلچسپی نہیں تھی اس لیے یوگی کی اور اور پھر پنجاب کے ہسی جلے کے سلطانپور میں انہوں نے گورکہ سنتدہ سمدہیا کے سمدائے کے ساتھ اچھا لگا اٹھارہ سو تیرانوے میں انہوں نے الچینات مہاراج سے دکشا پرابت کی اسی طرح سے اگلے چھتیس سالوں تک وہ یوگ ساتھنا میں رہا ایک بار جب وہ دیواز کے وان کشیتر سے گجر رہے تھے تو بہت ہی پراکرتک واتاورن اور شانتی پون پرستیتیوں میں یوگی کو ان کے انکولستیتو کے انسار ملا تھا اور اس لیے وہ دیواز میں رہنے لگے نیایہ دھیش بلونترہ و باپو نے انہیں رانی باغ میں رہنے کی لیے آمنترت کیا اور بعد میں ورطمان راجپ رادی کرن ملہار راو پوار چھوڑی پتی کو اپنے دیویا انکرہ سیپ ربھاوت کیا اور پھر کچھ سوویدھائیں پردان کی انیس سو اکیس میں انہوں نے دیواز میں رہنے کے اس لمبے سمائے کے دوران اپنے بھوتک شریر کو چھوڑ دیا کئی لوگوں کو جیون کی وستوید مارک کی دشا میں ان کے آشروت اور پریرنا مل گئی ہے ان میں سے کچھ حبالتاس جی مہارا راج جی لی خان صاحب اور اپ کمار گندھرف کیسے پہنچے ہوائی مارک یہاں کا نکٹم ہوائی اٹھا مدھیا پردیش کی یوہ سائک راج دھانی کہے جانے والے اندور شہر میں ستھت ہے سڑک مارک یہ ہے شہر راشتری راج مارک آگرہ ممبئی سے جڑا ہوا ہے یہ مارک ماتا کی ٹیکری کے نیچے سے ہی گجرتا ہے اس کے نکٹم بڑا شہر اندور ہے جو یہاں سے مات تیس کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے اندور سے آپ باس یا ٹیکسی لے کر دیواز جا سکتے ہیں ماتا کے مندر میں اندور سے لوگ آتے ہیں اور سبھی کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں نفراتری میں یہاں آنا شبھ مانا جاتا ہے دیواز ریلوے سٹیشن ریل مارک دیواز شہر بھارت کے سبھی پرمک شہروں سے ریل مارکوں کے دوارہ جڑا ہوا ہے دیواز جلے کے مکھیا نگر دیواز ہارت پپلیا باغلی کننوک خاتے گاؤں سواس کانٹا فو نیم آبھر ادھائنگر بنجاپورا سونکچ جائے بھوانی جائے تلجا مار جائے تلجا مار کی جائے جائے چا موندامی یہاں پر بیٹھ کے کھانے کی بیٹھ کے کھانے کی